جیسے خبر شامل کریں گے بلوچستان کے شہر جوب میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کے کافلے کے قریب دھماکہ ہوا ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق محفوظ رہے ہیں بلوچستان کے علاقے زرکون میں تشکردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوس پر حملہ کر دیا ہے سیکیورٹی فورسز کی فارنگ سے ایک دشددر حلاق ہو گیا جبکہ فارنگ کے دوران تین سیکیورٹی اہل کا شہید ہو گئے پورا پاکستان خاموش ہو یہ میرے ایمان کا حصہ ہے میں نے اس پر پوری سیاست قربان کی اگر تم فوج سے ٹکرے میں میدان میں اتر کے تم سے ٹکروں گا اور تمہیں پتا چلے گا ٹکر دینے والا کون ہوتا ہے پھر دس سال بعد میں میدان میں آؤں گا کوئٹا سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جوب میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کے کافلے کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اس دھماکے میں محفوظ رہے ہیں کل ادم ٹی ٹی پی کا منصوبہ ہے کہ وہ ملک کی اہم ترین پرومیننٹ پرسنالٹیز کو نشانہ بنائیں گے پہلے آپ کو بتائیں تحریک انصاف میں میر کراچی کے الیکشن میں جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ترجمان پی ٹی آئے نے کہا ہے کہ میر کے انتخاب میں جماعت اسلامی کے امیدوار کی غیر مشروط حمایت کی جائے گی نمسکار دوستو جہن دوستو پاکستان کی آنے والے دنوں میں مشکلات کم نہیں ہونے والی کیونکہ ایک طرف تو پاکستان اپنے گھرے لو معمولوں میں پھسا ہوا تو دوسری طرف ٹی ٹی پی پاکستان کے بڑے بڑے نیتاؤں کے کافلے پر حملہ کر رہا ہے اب پاکستان کے بلوچستان میں ایک بڑے نیتا کے کافلے پر حملہ ہوا ہے جس میں پاکستانی میڈیا کے انصار تین پاکستانی فوجیوں کی موت ہو گئی ہے اور ساتھی ساتھ سے آٹھ لوگ گھائل ہو گئے ہیں ساتھی ٹی ٹی پی بھی عمران خان کی پارٹی کے ساتھ مل چکی ہے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لاہور تک ٹی ٹی پی نے اپنا کبجہ کر لیا ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے بڑے بڑے نیتاؤں پر حملے ہو سکتے ہیں پھر تمہیں میں بتاؤں گا کہ یہ سواج کے اوپر حملہ کرنے والے کا ہم کیا انجام کرتے ہیں ہم پاکستان کی سالمیت میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے فوجیوں کو مارا آپ کہتے ہو بلکل ہمارا جناب یہی ٹی 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 پی نے مارا نا فوج کے بیانی ہے کہ ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے بلکل 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 یہ ٹی ٹی پی کے دہشتگرد کس نے چھوڑے حملے کرنے کے لیے امڈی کا نہ چھوڑے اس نے چھوڑے عمران خان نے ہزاروں کی تعداد میں اس دن ہم یہاں لائف پروگرام کر رہے تھے جس ان اس نے ٹیرٹ چھوڑے تھے وہ تو بتایا تھا آپ نے یاد ہے آپ کو کھوڑا اپنی لوگوں کی حمایت کرنا چاہیے بلکل صحیح بار میں دو ہزار دس میں ہی جان گیا تھا کہ ان دا اینڈ آف دا لاسٹ آپ نے اسی وچ کے ساتھ کھڑے ہوگی اس سیکٹر سے لڑنا ہے اس لیے میں نے حمایت کی ان کی لاشوں کو اہمیت دیں ان کے شہدہ کو اہمیت ضرورت ہے ہم نے آخر میں یہیں کھڑے ہونا تو جب ہم نے دس سال بعد کھڑے ہونا تھا تو اسی وقت دو ہزار دس میں کھڑا ہو گیا بلکل ٹھیک ہے اور مجھے ایجنٹ کا تو اب یہ ایجنٹی تم گلی گلی کوچے کوچے کرتے ہوئے نظر آوگے یہ ایجنٹی نہیں یہ فرض ہے بلکل اپنی افاظ کی دفاع کرنا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہم سب کا فرض ہے بلکل یہ اس جنگ میں یہ مردوں کا میدان سجنے جا رہا ہے گٹار والوں کا نہیں ٹارگٹ کریں گے اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے یہ خبر اس وقت میرے سامنے جیو نیوز پر موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی کا اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کا منصوبے کا انکشاف ان کے اس پلان کا پتہ چلا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کل سراج الحق پر حملہ ہوا ہے اور سراج الحق صاحب پر جو حملہ ہوا ہے وہ اس میں محفوظ رہے ہیں بچ گئے ہیں لیکن ان کے ساتھ لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اس میں بھی دہشتگر تنظیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حملہ ہوا ہے اب یہ اس حملے کے بعد رپورٹ سامنے آئی ہے یا یہ رپورٹ پہلے سے آ چکی تھی پتا تھا الرڈ جاری کیا گیا تھا لیکن اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جن لوگوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کا عسکری اور حساس اداروں کے ہیڈز کو سربراہوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے اور صرف حساس اداری یعنی ایجنسی سیکیورٹی فورسز اور جو بھی فوج سے متعلق کا ادارے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں ان کو نشانہ بنانے اور قتل کا منصوبہ ہے اور اس کے علاوہ کل ادم جماعتوں کا حکومتی احدے داران یعنی جو گورمنٹ کے لوگ ہیں اور جو پبلک آفیس ہولڈر ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ جن کے نام اس میں ہیں مریم نواز اور ہوم منسٹر رانہ سناؤلہ بھی ان کے نشانے پر ہیں اچھا یہ تو تشویشناک اپنی جگہ پر ہے ہی لیکن اس کی آگے جو خبر ہے وہ جو میں نے پڑھا تو اس میں یہ ہے کہ جو یہ گروپ ہے جماعت الاحرار کا جو ہیڈ ہے رفیو اللہ کی زیرے نگرانی دو خودکش حملہ آوروں پر مشتمل گروپ ہے جو کہ پنجاب میں داخل ہو چکا ہے اور اس گروپ نے اس گروپ کے ہیڈ نے جو نو مائی کو یہاں پر واقعات ہوئے ہیں اور جلاو گھراؤ ہوا ہے اس کی تعریف کی ہے یا اس کو سیکنڈ کیا ہے اور ٹی ٹی پی کے سرگناہ سربقف محمد نے بیان میں کہا ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے یہ جو سارے ہنگامے ہوئے ہیں اور شر بسندوں کی پذیر آئی بھی کی ہے یعنی یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے یہ بڑا ہی اچھا کمال کا کام کیا ہے تو یعنی ٹی ٹی پی ٹی آئی کی تعریف کر رہے ہیں وہ ویسے دونوں میں ٹی ہے ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی لیکن یہ بہت الارمنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بلکل کوئی جلاو گھراو جو سب کچھ ہوا ہے جس نے بھی کیا وہ بلکل صحیح کام کیا اور وہ تعریف کر رہے ہیں اب میں دیکھ رہی تھی کہ اس خبر کے مطالق سوشل میڈیا پر جو بات چل رہی تھی تو جو پی ٹی آئی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ ہمیں ٹارگٹ جانبوچ کے کیا جا رہا ہے کہ بھئی اس وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایمج خراب کیا جا سکے تو ہمیں جانبوچ کے یہ ٹی ٹی پی سے جوڑا جا رہا ہے ایسے تو ٹی ٹی پی وہ طالبان خان جو ہیں وہ عمران خان کو کہتے رہے ہیں اب دیکھیں آئیڈیالوجی کی اگر ہم بات کریں اور ہمیں یاد ہے کہ انٹرویو چلا تھا جس میں اسامہ بن لادن کو شہید کہا گیا تھا اور کوئی سوال کیا گیا تھا تو اس کا جوابی نہیں دیا گیا تھا یاد ہے آپ کو آئیڈیالوجی کی تو جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بہت ساری ہم تنقید کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں لیکن یہ جو وہ بات کر رہے ہیں ان کو اس چیز پر ظاہر ہے کہ اعتراض ہوگا کہ یہ جانبوچ کے اس طرح کی خبر جو ہے وہ نکالی گئی اور ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہا جا رہے ہیں تو وہ تباہی کوئی بھی کرے گا اور چاہے وہ پولٹیکل کوئی پارٹی ہو کوئی اور ہو اور جو بھی ہو وہ اس کو تعریف تو کریں گے تو یہ ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کے کافلے کے اوپر خودکش حملہ ہوا ہے پہلے تو یہ ذرا کنفرم کر دی جائے گا ان کی صحت کیسی ہے اور کیا کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے اس کی ہاں آج یہ خودکش ہوا ہے اور بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے ظاہرے جماعت اسلامی پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور اس کے امیر سراج الحق صاحب ہیں اور دو دفعہ سینئر وزیر اور سینیٹر رہ چکے ہیں ظاہرے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے اب ان کا قافلہ ہے جو جلسے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے اوپر خودکش حملہ آور آتا ہے اور وہ اٹیک کرتا ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بس محفوظ رکھا ہے اس کی شاید وہ پوری جو مواد تھا اس کے پاس وہ پورا نہیں پھٹ سکا یہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ نے محفوظ رکھا اور کارکنوں میں بھی ساتھ اٹھ لوگ زخمی ہوئے ہیں ابتدائی طور پر تو ہمارے علم میں آ رہا تھا کہ لوگ زیادہ زخمی نہیں ہے لیکن پتا چلا ہے کہ زخمی ہیں لیکن الحمدللہ کوئی بڑی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے جس پہ ہم اللہ کا شکر رضا کرتے ہیں لیکن بہرحال یہ سوال یا نشان ہے کہ ہمارے دشمن ہمارے ملک کے دشمن کس طرح سے ان سمام کھلے عام موجود ہیں اور اس میں ہمارا فیلئر بھی حکومت کا نظر آتا ہے حکومتی داروں کا نظر آتا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی تمام چیزوں کو دیکھیں اور خاص طور پر جب اتنی ہائی پروفائل شخصیت بلوجستان جیسی جگہ پر موجود ہو تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو میجرز ہونے چاہیے وہ میجرز ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح سے موجود نہیں تھے ہم اس واقعے کی بھی مذہب مت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام پاکستانی محفوظ رہیں دشمنوں کی ان ایاریوں سے میں نے آج ایک چیز دیکھی تھی کہ تحریک طالبان والوں نے تو اس سے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ باقی کوئی ایسی خاص چیز تک میرے علم میں نہیں آئی ہے کہ کسی نے ذمہ داری قبول کی ہو وہ صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ہیں اور دگان دکھایا جا رہا تھا ترکی ترکی کے اندر عوام کیا ریاکشن دکھایا جا رہا تھا جس میں فوج کی گاڑیوں پر اور فوج میں حملے کیے جاتے تھے اس کو تین سال کا جو مائن میک اپ کیا گیا تھا اس کا عملی نمونہ آپ کو نو تاریخ کو سامنے آیا جس کا مائن میک اپ کیا گیا عوام میں جلسوں میں بار 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 مائن سیٹ بنایا گیا اس کا مقصدی کہ پلان پلان تھا عالمی طاقتوں نے پلان کر رکھا تھا اور اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ تھی اس کی گرفتاری جو اس یہ بار بار کہتا تھا ہماری ریڈ لائن ہے ہماری ریڈ لائن ہے ہماری ریڈ لائن ہے در حقیقت اس کے اندر عوام بھی تھی لیکن ساٹھ فیصد طالبان دہشتگرد بھی موجود تھے جس کو انہوں نے جیلوں سے چھوڑا تھا جو میں چیک چیک کے مرتا رہا یہ سن سن کے مزے لیتے رہے تو سن کے پھر یہی ہوتا ہے انجام سنیے سنیے ایک تو یہ فیل ہوا کیسے عالمی سازش آپ کہہ رہے ہیں کیسے فیل ہوئی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کس طرح فیل کیا گیا اس کو ایک وائس ڈیسیجن لیا آپ کے آرمی چیف بلکل یہ ان کے ایک تلخ فیصلے کے سبب موخر ہو گئی ہے بہت اچھی طرف لے آئے کیونکہ میں آپ سے سوال یہی کرنے والی تھے ختم نہیں ہوئی یہ جنگ تو ہونی ہے لیکن ایک برد بار فیصلے نے اس کو میرے مولا علی کا کال ہے زمان آخر کی جنگی وادی سندھ میں ہونی ہے یہاں کے دریہ انسانی خون میں تر ہوں گے ساتھ بار یہ تو ہونی ہے موخر ہو گئی موخر ہونے کی دو وجوہات ہیں ایک آرمی چیف کا وائس ڈیسیجن تو دوستو ٹی ٹی پی نے اعلان کر دیا کہ اس کے اگلے آنے والے ٹاریکٹ پاکستان کا آرمی چیف آسم منیر اور پاکستان کا ہوم منسٹر رانہ سناولہ اور ساتھی مریم نواج بھی ہوں گے کیونکہ اب ٹی ٹی پی نے عمران خان کے جہادیوں نے جس طرح سے پاکستان میں تاوائی مچائی تھی اس کی جم کر کے تعریف کی ہے ساتھی ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ عمران خان کی پارٹی میں بھی مل چکے ہیں اس سے اب پاکستان میں اور زیادہ خطرہ بڑھ چکا ہے کیونکہ پاکستانی پھوج جس طرح سے عمران خان پر آروپ لگاتی ہے کہ عمران خان نے ٹی ٹی پی کو پاکستان میں بس آیا تھا آج وہی ٹی ٹی پی آج پاکستان کے لیے بہت بڑا تاوائی کا کارڈ بن چکی ہے اب پاکستان کی مشکلات لگاتار کم نہیں ہونے والی کیونکہ جس طرح سے عمران خان کو پاکستانی پھوج مائنس کرنا چاہتے ہیں اس سے ساپ ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی عمران خان کا کھل کر کے سمرتھن کرے گی اور پاکستانی پھوج پر آئے روز حملے بڑھتے چلے جائیں گے ایسی کا کارڈگی اب پاکستان میں کافی زیادہ خوف کا ماحول اور پاکستانی پھوج اس وقت کافی زیادہ پریشان نجر آ رہی ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جلو سیئر کریں یادی آپ چینل پر نیت چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائیں وند ماترم